فرض نماز ہو رہی ہے صحابہ پیچھے گیتارہ بنا کے کھڑے میں نے نبی نے خیال کی تا حرپا تھیرے یار کا دل کر دا اے دلاؤں پڑ جائے جیڑا میرے تادا عبراہیم نے بنایا ان کا وجہ فرمائے لیا میں قرآن دی تفاصیل پڑ رہیا کسے مول بھی دیکھا لی نہیں کسے محطیز دیکھا لی نہیں کسے پیر دیکھا لی نہیں اے زین وچھ خیال آئے حضور کے دل وچھ خیال آئے ہر نساہ پہ سے ملے جبریل آئے جبریل آکے میں سونیا جو تیری مرضی ہے اوہ رب دی مرضی ہے جو تیری مرضی ہے جو تیرا خیال ہے رب دویوں ہوئی خیال ہے جبریل میں کی کڑا جبریل آکھا لگا سونیا اے بیت المقدس والوں مو موڑی لا اے مو موڑی کی بلا دی ترفی کر لا کابے دی ترفی کر لا اے بابا جی جملہ سمجھے آرے اے سامنے میں سال دین لگا ہے اے جی سامنے بیت المقدس ہوئے اے پیشلے باشیں کابہ دلائی ہوئے بابا جی میرے نبی نے دیر نہیں لائی چھے را موڑی آئے چھے را موڑی آئے چھے را موڑ کے کابے والے مو کر لیا اللہ دی قسم دنیا یا لیا جدے دل میں جی خیال لاوے اللہ کبلہ ہی چینج کر دیندہ ہے جرے نبی جاں خیال لاوے اللہ کابے نو کبلہ بنا دیندہ ہے اس ہوا سے اندر خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالمیں قرآن دے وچہ اللہ تعالی نے نماز بارے فرمایا اکیم اصلاح نماز گیم کرو اللہ تعالی نے دسیاوی نماز دیاں اشادیاں ستاراں رکھتاں جے اثر دیاں آٹھ رکھتاں جے مغرب دیاں جڑیاں ساتھ رکھتاں جے پہلا فرض پڑے ہو پھر سندہ پڑے ہو پھر نفل پڑے ہو قرآن دے اندر ہے جی کتلے کوئی نہیں پورے تریاں سپا رہاں دے اندر کتلے بھی نماز دیاں رکھتاں دا ذکر نہیں نماز دیاں سنتاں دے فرضاں دا ذکر نہیں پہلا سندہ پڑو بعد وچ فرض پڑو یا پہلا سندہ پڑو بعد وچ فرض پڑو اچھا قرآن دی آئے تھے سانو سمجھ وچہ آگئی کہ اللہ فرما رہے ہیں نماز قیم کرو ہون اصلا انو ویکھنا میں بھی نماز قیم کی میں کرنی سمجھا رہے ہیں نماز اصلا قیم کی میں کرنی ہون کی کرنگے کنوں پچھاں گے کہ نماز قیم کی میں کرنی اللہ نے فرمایا میں اپنا نبی بنا کے بھیجے قرآن دی جنہوں سمجھ نہ ہوئے قرآن دی جنہوں تفسیر دی سمجھ نہ ہوئے وہ میرے نبی دا سہارا لوئے ہون پتا چلیا کہ قرآن دے کہہ رہے ہیں نماز قیم کرو فجر دیاں پہلا دو سندہ پڑو بعد وچ فرض پڑو اچھا اے کنے دسے ہیں اے کریم نبی نے دسے ہیں اے حضور دی سیرت تو پتا چلیا اے حضور دی عمال تو پتا چلیا کہ میرے نبی نے فرمایا پہلا سنتا پڑے ہو بعد وچ فرض پڑے ہو انج انج پڑے ہو قرآن دے نہیں دس رہا لیکن اللہ دا نبی اے دی تشریح کر رہے ہیں اللہ دا نبی تفسیر بیان کر رہے ہیں اے سے واسطہ میں کہنا کہ کچھ آیتیں ہیں سیاں نہیں جنہ دی تفسیر حضور دی احادیث مبارکہ تو پتا چلے گی حضور دی زندگی تو پتا چلے گی حضور دی عمال تو پتا چلے گی اور پھر ایمان داری نت سے اے یار اے کیسا محبوب بان کے آیا ہے اے جیدر چیرہ کر دا ہے اللہ کی بلا یوتر بنا چاڑتا ہے اے محبوب جیدر چیرہ کر دا ہے اللہ کی بلا یوتر بنا چاڑتا ہے اللہ فرما دا قد نرہ تکلوب آبا جہی کافی سما انہیں جملے توجہ نہ سماد فرمایے جے صحابہ کرام حدیث دی روایت فرما رہے ہیں حدیث دے بعد بچے پہلا اللہ دا قرآن تو انہوں پتا پہلا کی بلا کیڑا سی بیت المقدس فلسطین دے اندر جڑا ہے یہودیاں دا وہیوی کی بلا سی انہیں جملے توجہ نہ فرمایے مسلمانہ دا وہیوی کی بلا سی یہودی آخر لگا بھی توسی اسلام دے سارا اپنا لیا ہے اور نماز دا طریقہ بھی توڑا اپنا ہے ایک قبلہ دے ساڑھا یہ جیتے والموں کر کے پڑھ دے تو اپنے نبی نوہاں کھو جے سارا دین ہی بکھرہ لے کے آگئے ہو اسلام ہی بکھرہ لے کے آگئے ہو پھر قبلہ بھی اپنا بناو اللہ کریم دے نبی انہیں توجہ فرمایے جے صحابہ اکرام نے گل سنائی حضور نے کہ یہودی اتانہ پہ مار دیں کہ قبلہ اپنا بناو ساڑھے قبلہ کے اموں کر کے نماز پڑھ دے انہیں توجہ فرمایے جے نماز ہو رہی ہے فرض نماز ہو رہی ہے انہیں توجہ کریں فرض نماز ہو رہی ہے مسلط حسنین دے نانا جانے زہرہ پاک دے بابا جانے صحابہ اکرام پیچھے کھڑے نے انہیں توجہ نہ جملے سنے آجے حضور رکھے مسلط نے صحابہ پیچھے کھڑے نے میرے کریم نبی دے دل وچ خیال آئے آئے ہائے اوہ پھر اسوائے خسنہ حضور دی زندگی تو پتہ چلنے کہ حضور نے عمال کی میں کیتے انہیں جملے سنے آجے توجہ کرے آجے بھائی آصف صاحب نے کار بنایا انہیں تسی بھی آجاؤ بڑی دوڑ لالی دوسرہ صبح دی انہیں تسی بھی بیک ماشاءاللہ کوئی گال سون لو توجہ فرماو جی انہ نے کار بنایا ماشاءاللہ آئیتا سونہ بنایا اللہ آئیتا رہنہ نصیب فرمائے اس کار وچ برکتہ آتا فرمائے کسے واسطے چنگی دعا کرنی چاہی دی بوری نہیں کرنی چاہی دی دشمن بھی ہوئے تیو دے واسطے چنگی دعا کرو انہیں جملے سنے آجے سون صاحب توجہ فرمایا جی اللہ دے نبی مسلح تے بابا جی کھڑے آئے صحابہ اکرام پیچھے صفحہ بنی جانے حضرت ابو بکر صدیق بھی پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے نے مولا عمر بھی کھڑے نے جناب عثمان بھی پیچھے کھڑے نے مولا مرتضیٰ بھی پیچھے کھڑے نے صحرات بابے دے دل وچے سے آل آیا آخیاں رمبان یہ یہودی تانے مار کے آن دے نے یہ کتاب اپنی لے کے آئے ہو جے شریعت اپنی لے کے آئے ہو جے نماز آئے اپنیاں لے کے آئے ہو جے روزیں اپنے لے کے آئے ہو گھر قبلہ بھی اپنا بنا لو آئے مسلمان بھائیوں بھائیوں سب دے گھر وچے آنا لے ہو اللہ دے قسم ایمان تالا یوں دا ہے تیرے دے میرے نبی دے دل وچے خیال آیا ہے فرض نماز آ رہی ہے صحابہ پیچھے گتارہ بنا کے کھڑے نے میرے نبی نے خیال کی دا ہے ربا تیرے یار دا دل کر دا ہے یہ دل لاکھوں پڑ جائے جیڑا میرے دادا عبراہیم نے بنایا ہے انہیں توجہوں فرمائے لیا میں قرآن دی پفصیل پڑ رہا کسے مول بھی دیکھا لی نہیں کسے محفظ دیکھا لی نہیں کسے پیر دیکھا لی نہیں اے ذین وچے خیال آیا ہے حضور کے دل وچے خیال آیا ہے حرونی صاحبوں سے ملے جبریل آیا ہے جبریل آ کے آنے سونیا ہے جو تیری مردی ہے اوہ رب دی مردی ہے جو تیری مردی ہے جو تیرا خیال ہے رب دویوں ہوئی خیال ہے یہ جبریل میں کی گرہ جبریل آ کھا لگا سونیا ہے اے بیتل مقدس والوں مو موڑی لوں اے مو موڑی لے کی بلا دی ترفی کر لوں کابے دی ترفی کر لوں بھنے بابا جی جملہ سمجھی آ رہے اے سامنے میثال دے لگا ہے اے جی سامنے بیتل مقدس آئے اے پیشلے باشیں کاباتل لائے ہوئے بابا جی میرے نبی نے دیر نہیں لائی چیرا موڑی آئے چیرا موڑی آئے چیرا موڑ کے کابے والے مو کر لیا ہے اللہ دی قسم دنیا یا لیا جی دے دل وچی خیال لائے اللہ کبلہ ہی چینج کر دیں دا ہے جیرے نبی جاں خیال لائے اللہ کابے نے کبلہ بنا دیں دا ہے اسے واسیانے نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالمیں جاؤ کسے دینوں پوچھ کے بیکھو ہو یا کھے گئے اللہ نو راضی کرنا کسے نمازی نو پوچھ کے بیکھو آنڈا نماز پڑھنا رب راضی آ رائے کسے حاجی نو پوچھ کے بیکھو ہو یا نا تواف کرنا ہے اللہ راضی ہو جائے کسے روزہ دار نو پوچھ آ جائے ہو یا نا سارا دن پیاس بتاش کی دی جائے سارا دن کجھ کھا دا کوئی نہیں ہو یا روزہ دارہ کیوں کرنا ہے ہنڈا پہ لیا ہے اللہ راضی ہو جائے رب راضی ہو جائے ہو یا روزہ می رکھنے ہیں رب راضی ہو جائے نماز پڑھنے ہیں رب راضی آ جائے ہر کٹا سونا نبی بن کے میرا یا یا ہے رب اتو اعلان کردائے و دہا واللیل ادا سجا ما وزا کا رب کا وما کلا ولل آخرت خیر اللہ کا منال اولا ولسو خیوتی کا رب کا فتر دار فرمایا محمد جی میں تیری رضا ہے اونجی آدم دے عیسیٰ دے رب دے رضا محمد راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اسے واستے اللہ حضرتہ نے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالمِ خدا چاہتا ہے انہوں سمجھے ہو خدا چاہتا ہے رضا محمد راضی ہو جائے حضور جی نے نیت فرما رہا ہے اللہ فرما رہا ہے انجی کر لو حضور جی میں ارشاد فرما رہا ہے اللہ قرآن بنا شردہ انجی کر لو حضور نے چیرہ پھریا قبلہ دی طرح ہوں کر لے اس ویلے تو لے کے قیامت تک بابا جی ان جملے سنے آجے مسلمانہ دا قبلہ جیڑا و کعبت اللہ ہی روے گا و بیت اللہ ہی روے گا اللہ دا گھر ہی روے گا ادھر مو کر کے نماز پڑھنے بابا جی کیسی گلے او پتھران دا بڑیاں ہویا ایک مکان ہے کدی انہیں سمجھے ہو تے قرآن پڑھے ہو تے تفسیر پڑھے ہو کہ پتھران دا بڑیاں ہویا مکان ہے بابا جی پتھر نو سجدہ کرنا جائز ہے سارے بولو چوجہ فرما ہے جی گلہ میں بڑی انقیقتی کر رہے ہیں پتھر نو اگر بندہ سجدہ کر دے خدا سمجھ گے اللہ سمجھ گے ادارہ اسلام دوسرے بلے خارج ہے جس بلوں نے سجدہ کیتا ہے نہ قبر نو سجدہ جائز ہے نہ پتھر نو سجدہ جائز ہے نہ ماں پیو نو سجدہ جائز ہے نہ کسے پیر نو سجدہ جائز ہے سجدہ جائز نہیں سجدہ خدا دی ذات نو جائز ہے کنو خدا دی ذات نو جائز ہے ان جملے توجہ نا سمات فرمایا دے پتھران دا بڑیاں ہویا مکان ہے بابا جی ایک پتھر ہوئے جنہوں حجرِ اسوہ دان دے انشاءاللہ پائیں دس منٹ دے اندر میں چھڑا لگا تقریر دعا کرنے ہوں ایک پتھر ہوئے جنہوں حجرِ اسوہ دان دینے لوگ انہوں چومہ دینے کیوں چومہ دینے انہوں نبی بھاگنے چمیے بابا جی تین پتھروں نے تین پھلروں نے جڑے اوہی کعبت مکہ شریف دے اندر ہی نے تے حاجی انہوں کینکریاں مار دینے اوہی پتھر نے جنہوں کینکریاں بھی واجی دینے اوہی پتھریں جنہوں چومیا جا رہے ہیں ہے تو دوہی پتھر نے بابا جی لیکن پتھر پتھر میں جو فرق آ گیا وجہ کی بنی ہے اوہی پتھر نے ہے اوہی پتھر نے پر اوہ پتھروں کے جنہوں نسبت اللہ دے نبی نہ لو گئی جنہوں نسبت اللہ دے نبی نہ لو گئی ہے جنہوں نسبت اللہ دے محبوب نہ لو گئی ہے انہیں جملے توجہ نہ سمات کری آجے ایک پتھر نو نسبت حضور نہ لو جائے تو اس پتھر نو چمیہ جاندہ ہے ایک پتھر نو نسبت شیطان نہ لو جائے اوہ شیطان ہوتے کوئی نہیں جائے اوہ پلر بنے جائے شیطان ہوتے ویچے ریندہ کوئی نہیں ہونا پلرہ ویچے لیکن آج تک بھی حاجی انو پتھر پر مار دے لیں آج تک انو کینکریاں پر مار دے لیں تو جنہ تک کینکریاں نہ مارو حاجدہ رکن ہی بورا نہیں ہوں گا اللہ نسبت خیال کیتا ہے کہ جنہی نسبت محمد عربی نہ لو جائے اس پتھر نو آج بھی چمیہ جا رہے ہیں جس پتھر دی نسبت شیطان نہ لو جائے انو آج بھی جتیاں پیندیاں نے ایمان داری نہ دسو جنہی نسبت نیک لوگاں نہ لو جائے تو کبر ویچ بھی بندہ پاہر ہو جائے نسبت نیک لوگاں نہ لو جائے اوہ گل سمات فرمایا جائے ایک صحابی نے بابا جی مکان بڑھایا یہ مکان بڑھے ہیں نا منو حدیث یاد آگئی تھوڑے سامنے پیش کرنا جملے توجہ نہ سمات فرمایا جائے بلکل آرام نہ سمات کریا جائے صحابی نے بابا جی مکان تیار کیتا اپنی حصیت مطابق بڑھا سونا مکان بڑھایا جنہیں پیسے سن اوہ دے مطابقوں نہ خرچ کر کے مکان تیار کیتا حضور دی باگبار کا وچائے ہندہ نے کمری والیہ میں مکان بڑھایا ہے تے میرا دل کردہ ہے کہ تُسی اپنے قدم میرے مکان میں چلاو ایک خوش قسمت سنو صحابی بابا جی میرا دل کردہ ہے کہ حضور تُسی اپنے قدم مبارک میرے مکان میں چلاو نہ لے میرا مکان وے کھو حضور میں کیسا تیار کیتا ہے ان جملے سنے آجے وجدان سون صاحب اللہ تم سمت رکھے جملے توجہ نہ سنو نہ لے لے اور ان جی تقریر انہیں اسمات کرے آجے حضور آئے صحابہ دنال میرے نبی نے سارے صحابہ اکرام نے جن نے نال سے لے کے آئے حضور نے مکان دا ویزٹ کیتا مکان چاہ کیتا ان توجہ میرے والا رکھیا جائے مکان بنایا نا جی اللہ سارے نو اپنا مکان آتا فر یہ بڑی بڑی نعمت دیتے اللہ دا فضل جملے سنے آجے یہ مکان بنایا میرے نبی آئے مکان بیکھا حضور نے مکان دے چاروں پاس نظر ماری چاروں پاسے نظر مارکنے میرے نبی نے فرمایا صحابی جی آقا جملے سنے آجے جی آقا یہ جڑا تُو دیوار بیچ سراخ رکھے بیجو بیجو اپنی جگہ تھے کچھ نہیں ہوتا سارے بہو اپنی جگہ تھے گل سنو حضور دی گل ہو گئی اچھا جی یہ جڑا سراخ رکھے آج دیوار دے بیچ اکہ دے واسطہ رکھے آجے جملے سنے آجے کوئی بندہ ہوندہ ہے نا جی ایسی کیوں لوائی ہے یا فلانی جگہ کیوں لوائی کو مقصد ہے نا جا حضور نے صحابی نے کچھ ہے کہ یہ تیری دیوار بیچ جڑا سراخ ہے ایک کیوں رکھے آئی اندہ حضور روشنی واسطہ رکھے آئے کہ باہو روشنی آوے تو ہوا آبی کوئی تازہ تُوزہ اندر آجائے میرے نبی نے فرمایا کاش کدی تُو ایک گالنا نہ کردہ حضور کڑی گل کردہ جملے سنے آجے میرے نبی نے فرمایا کاش کدی تُو اندہ صحابی کی کملی والیہ اے سراخ اے روشن دان تان رکھی ہے کہ جدو ازان ہووے گی تے اے دے رستے ازان دی آواز میرے کناہ ویچھا ہوئے گی انہیں جملے سنے آجے اور راکھتے کتا راکھتے کتا لیکن نیت نیت دیکھو انہیں کہ حضور میں روشن دان رکھی ہے اس واسطے کو کوئی ہوا آئے گی میرے نبی نے فرمایا کاش تیرے دل ویچھ نیت ہوں دی اسے سراخ دے رستے آئے 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 اسے روشن دان دے رستے ازان دی آواز اندر آئے گی میرے کناہ ویچھ پوے گی حضور میں اٹھ کے ٹائم دنال نماز پڑھن چلا جامان گا میرے نبی نے فرمایا تُو کدی اے نیت کردہ اے گل کردہ جنہ تک تیری دیوار رہنی سی جنہ تک تیرا مکان رہنی سی جنہ تک اے روشن دان تیرے مکان دی دیوار ویچھ رہنی سی اے روشن دان تے بند گیا سی تیرے پیسے تے لگ گئے پر جہ تیری نیت ہوں دی کہ اس روشن دان دے تھرو میرے کناہ ویچھ آواز آوے آزان دی تے ماں اٹھ جامان میرے نبی نے فرمایا جنہ تک سراخ رہن دا تُو مر بھی جان دا تیرے نامہ مال ویچھ سواب لکھیا جانا سی کیوں تو نیتیں رکھی کہ اترو آواز آئے گی میرے کناہ ویچھ آواز آئے گی بابا جی کامت ایسی کر لینے لیکن نیت تو آکھ ایسی اس چیز تو رہ جانے کنے کنے وڈے کام کر دینے سڑک صاف کروا دی تھی گلیاں صاف کروا دی تھی جی کیوں کروایا کہ لوگ میری بلے بلے کریں نیت ہے نا تجبندہ ہی نیت کرے کہ میں خدا دی ذات واسطے کرن گیا قسم خدا دی گلیاں پھر بھی صاف ہو جانے گاندھ پھر بھی صاف ہو جانے لیکن جڑیوں نے نیت کی تھی نا پھر اللہ فرشتہ نے فرماندہ فرشتہ جڑیوں نے نیت کی تھی نا اے میں انہوں بڑی چنگی لگ دی ہونے جو جو سوچ دا ہونجی ہوندہ جائے گا جو جو سوچ دا پھر اس واسطے حضرات زیوکار گھر دے اندر گھر تمیر کرو ازان گھر دے اندر پڑھنی چاہی دی یہ نماز پڑھنی چاہی دی گھر دے اندر میرے کریم نبی دی زندگی صیرت پڑھ کے ویکھو حضور نے فرمایا جڑے بندے دی اپنی سواری ہے نا او بھی بندہ بادشاہ ہے جڑے بندے دی اپنی سواری ہے او بھی بندہ بادشاہ ہے آلہ ہے جڑے بندے دا اپنا مقام ہے او بھی بندہ آلہ ہے میرے نبی نے اے حدیث مبارکہ دا مفہوم کیوں فرمایا بابا جی اس حوالی بھی رابطی رحمت قرآن پڑھ کے ویکھو اے مقام بھی رابطی رحمت پر مقام او رابطی رحمت جیدے وچھ اللہ رضی رسول دی بات ہوئے جیدے وچھ قرآن پڑھے آجاوے جیدے اندر مصطفیٰ دی شریعت علم ہوئے کہ خود بھی نماز پڑھی پچیاں بھی نے نماز دی طرف لائیا اور میرے نبی نے فرمایا بڑا پیارا وظیف ہے بڑا پیارا وظیف ہے کہ قرآن دے اندر بابا جی ہر بیماری دی شیفہ قرآن دے اندر قرآن دے اندر ہر مشکل دا حال ہے تُسے قرآن پڑھو قرآن دی ہر صورت دا سیدی کہ منو پڑت میں اتنوں ایک کام تنے جات دے دیں گی اللہ دا قرآن ہی آل ہے مصطفیٰ دا فرمان ہی آل ہے اے قرآن پڑھو تے پتا جلک جلد ہے توجہ فرمائے اور جیڑا بندہ چیند آئے کہ میرے کارویچ لڑائی ختم ہو جائے میرے کارویچ برکت ہو جائے میرے کارویچ اللہ دی رحمت ہو جائے آج ایک وظیفہ تو انہوں دا سیلہ ہوا انشاءاللہ عمل کریں گے اسی سارے تسارے ہندی بہتری ہو جائے اللہ مشکل بھی حل کرے گا اللہ پریشانی بھی حل کرے گا اللہ رزق وچ بھی برکت اتا فرما چھڑے گا توجہ نا الوظیفہ سامات فرمایا جائے اسی سارے حضرات کی وظیفہ ہے کہ جدو انسان جدو میں اپنے گھر دے اندر جاوے جا کے سب نا لپیل آکھے السلام علیکم کیا کے السلام علیکم گھر جدو جا داخل ہونا جا کے سلام لینے اسلام دی برکت اثر لگا تی فیر کی کرنا ہے السلام علیکم لے گے تی گھر دے اندر داخل ہوگے تی صورت اخلاص پڑھنی کل ہوا اللہ احد اللہ سامات قسم خدا دیے تو ہی دیے ایسی صورت بھبا جی پندہ کا دیے دیے گھرائی تک جائے کل ہوا اللہ احد اللہ سامات لم یا لد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً آحد جیڑا بندہ گھر جانوے لے سلام لے سلام لے کے اس صورت اخلاص پڑھے پنج مرتبہ پڑھے ست مرتبہ پڑھے او دے کارویج کدیوی کدیوی بیچینی نہیں آئے گی او دے کام ویچ کدیوی بیچینی نہیں آئے گی اللہ عزق ویچ بھی برکت پا دے گا اللہ مکان ویچ بھی برکت پا دے گا اللہ او دی سوچ ویچ بھی برکت پا دے گا کیوں اے مکان ویچ جان واسطے اللہ دا نام پہ لگتا ہے اے اللہ دا نام یہ ڈال ہے کہ اللہ دا نام لے کے جڑا کم شروع کیتا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گھر جان لگیں سلام علیکم اے وظیفہ اپنا پنا لو اے دیت میں دعا کروں گا اللہ منوی عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانسارے انو عمل دی توفیق عطا فرمائے او بڑے کریمیں او بڑے رحیمیں ساڑھے کل منگن والی زبان کوئی نہیں ساڑھے کل منگن والے ہاتھ کوئی نہیں ساڑھے کل منگن والے جناب ایک کان کوئی نہیں اسی مانگی نہیں ساکتے سانو طریقہ ہی نہیں ہوں دا اے دعا کرنے مالکہ گناہ گاراں سے یا گاراں بن منگن یہ عطا فرمائے یا اللہ تیری عطا ہو گئی تھی اسی اتھے بھی بکشے گئے اسی اتھے بھی بکشے گئے اور جیڑا کام کرو میں بھی تسی اسی خلوصے نیدنال کریے خدا دی رضا واسطے کریے اللہ پاک دی پاک بارگہ دے اندر دعا کرنا اللہ کریم میرا بولنا میرا پڑھنا توڑا سننا اپنی پاک بلنگ بارگہ دے اندر خبول و منظور فرمائے اللہ جی کوئی کمی بیشی رہ گئی اللہ اپنی رحمتہ صدقہ اسے معاف فرمائے آمین وما علیہ اللہ البلاغ المبین تمام حضرات دعا فرمالو نماز دا ٹائم کریبے اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد وعبارک وصلہ وسلم علی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تگفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین یا کریم اللہ یا رحیم اللہ یا عظیم اللہ یا ستھار اللہ یا غفار اللہ اے عرشان والے اللہ اے فرشان والے اللہ یا اللہ بھائی عصف صاحب نے یا اللہ تیرے تتی ہوئی دولت وچھو یا اللہ مکان تمیر کیتا تمیر کر کے سونے نبی دی ملا سجایا اللہ روز دے رسول دیا گلنہ دی محفل سجائی سونی بزم سجائی یا اللہ بھائی عصف دا سارا انتظام کرنا قبول فرما لنگر پکانا قبول فرما پڑھائی کرنی پڑھائی کروانی اپنی پاک بلند بارگا دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ تُو کریم اینا دے گروتے اپنا خاص کرم فرمائی یا اللہ تُو عظیم بھائی عصف دے گرد اپنا خاص فضل فرمائی یا اللہ گر وچھ رہن والیان دے خیر فرمائی یا اللہ گر وچھ رہن والیان امن و سلام تھی عطا فرمائی یا اللہ حاسدینہ دے حسد کلو محفوظ فرمائی یا اللہ بریاں لوگاں دے بری نظر بریاں لوگاں دے بری سوج کلو محفوظ فرمائی اسی جن نے تیرے گناہگار بندے سے محفل دے اندر بیٹھے یا ماما پہنا بھائی بیٹھے یا اللہ ساڑے سارے اندر مل بیٹھنا قبول فرما یا اللہ جو جو منگن آئے ہیں یا اللہ بن منگین یعطا فرما یا اللہ پرانے ازان دےنا لے او بزرگنے اللہ کریم اونا نصیحت و تندرستیت فرمائی اے بڑا بڑا کام میں جڑاو کرتے سن اللہ کریم ازان تا صدقائی ندے والا صاحب نصیحت و تندرستی عطا فرمائی اللہ کریم ندے رزق اندر برکتان تا فرمائی اسی جنہ حضرات بیٹھیں اللہ ساڑے رزق اندر برکتان تا فرمائی یا اللہ ساڑے سارے اندیا مشکلہ مسیح ساں پریشانیاں دکھ تکلیفان دور فرمائی یا اللہ اپنی رحمت سایہ عطا فرمائی یا اللہ مریع تے زبان تے کلمہ جاری ہو جائے کپر وچ جائیے تے زبان تے کلمہ جاری ہو جائے کل قیامت والدن کبر جو اٹھائے جائیے تے زبان تے سونے محمد کلمہ جاری ہو جائے عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچھیاں شانہ والے او تھے کوئی نہیں جی کچھ گیسا کہتا اوہ مالکے جنہوں مرضی پھڑ لوے جنہوں مرضی چھڑ دوے اوہ کسے کل مشورہ نہیں لیندہ عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچھیاں شانہ والے فضل کریں تے بخشے جامن مولا میں ورگے موکالے رحمت دادر یا الہی ہر دم وگدہ تیرا جھیک قطرہ بخشے سانو مولا کم بن جاندے سادہ مولا کم بن جاندے سادہ صل اللہ تعالی علی رسول خیری حلقی محمد وعلا آلہ وصحابہ اجمعین ابی رحمتک یا ارحمد روح